تو دوستو آئے تاریخ ہو گئی ہے آٹھ دسمبر دو ہزار تیس کی ساتھی میں دن ہے شکروار کا تو آئیے بینہ دیر کیے فٹا فٹ سے جانتے ہیں آج کی تازہ خبریں اور مکھے سمچار تو دیکھیں آج کے مکھے سمچار کی پہلی بڑی خبر آخرکار کینسر سے ہار گئے بولیوڈ کے مشہور ایکٹر جنئر محمود سن سٹھ سال کے عمر میں دنیا کو کہا الویدہ بولیوڈ میں چھایا ماتم جہاں آخرکار لمبی بیماری کے بعد جنئر محمود نے سن سٹھ سال کے عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا بیتی گرووار کی رات انہوں نے انتین سانس لی باقی کل ملا کر آسان شبدوں میں کہیں تو اس سمیں بولیوڈ کی دنیا میں ماتم چھایا ہوا ہے دیکھیں آگلی خبر کے گازہ میں حماس کے درجنوں آتنکیوں نے کیا سرینڈر اسرائیلی میڈیا نے اس کے فوٹو جاری کیے ہیں جیہاں اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے بیتی گرووار رات کو یہ دعویٰ کیا ہے کہ گازہ میں حماس کے درجنوں آتنگوادیوں نے یعنی کہ حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سنائے کے سامنے سرینڈر کر دیا ہے اپنی گرفتاری خود ہی دے دی ہے ہتیار ڈال دیئے ہیں ان کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا ہے اس بات کی پشتے خود اسرائیل کے سپوک پرسن ڈینیل ہیگری نے خود کی ہے وہیں ایک تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق دوسری اور لیبنان کی اور سے اسرائیل پر حملے تیز ہو گئے ہیں ابھی حالی میں بیتے گرووار کو پھر لیبنان کے آتنگ کی سنگٹھن ہزبولہ کی اور سے ٹائنگ کے ذریعے مثال سے حملہ کیا گیا جس میں ایک آمناغری کی جان چلی گئی ہے ظاہر بات ہے اگر ایسے ہی رہا تو آنے والے دنوں میں اسرائیل کی جنگ لیبنان سے بھی تیز ہو سکتی ہے یعنی کہ لیبنان کا جو آتنگ کی سنگٹھن ہے ہزبولہ سے اسرائیل ہماس جنگ کو لے کر دیکھے ایک اور خبر کہ گازہ کی سرنگوں میں اسرائیل نے سمدری پانی بھرا اس کے لیے پانچ پمپ لگائے گئے ہیں کچھ ہفتوں میں تابع ہو جائے گا چار سو اسی کلومیٹر کا لنبا ٹینل نیٹورک جی ہیں جیسے کہ شاید آپ جانتے ہوں گے یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ ہماس کے لڑا کے چھپنے کے لیے گازہ میں جو سرنگیں بنی ہیں اس کا استعمال کر رہے تھے اسرائیلی سینہ نے اس سے نپٹنے کے لیے ایک طریقہ نکالا ہے یعنی کہ سرنگوں میں جا جا کر کسی کو ڈھونڈنے سے اچھا ہے کہ سرنگ کا جتنا ایریہ ہے ان سبھی میں پانی بھر دیا جائے زہر بات ایسے میں سرنگ کے اندر جو بھی چھپے ہوں گے ان کی جان چلی جائے گی یا وہ بھاگ کر بہار آ جائیں گے دیکھیں اگلی خبر کہ گوگل نے سب سے پاورفول اے آئی موڈل جیمینی کو لانچ کیا یہ انسانوں کی طرح سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے بتایا گیا یہ ٹول چیٹ جی پی ٹی کو ٹک کر دے گا جیہاں ٹیک کمپنی گوگل نے چیٹ جی پی ٹی کو ٹک کر دینے کے لیے اپنے نئے آٹی فیشل انٹیلیجنس یعنی کہ اے آئی موڈل جیمینی کو لانچ کر دیا ہے بتایا گیا ہے یہ اے آئی ٹول انسانوں کی طرح وہوار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے گوگل کا دعویٰ ہے کہ جیمینی سمجھنے ترک کرنے کوڈنگ اور پلیننگ کرنے جیسے کاموں میں انے موڈلوں سے بہتر طریقے سے کام کرتا ہے دیکھیں اگلی خبر کے اس رو اگلے سال دس بڑے مشن پہ کام کرے گا راجی صبح میں پوچھے گئے ایک سوال کے لکھی جواب میں کیندری راجی منتری جیتیندر سنگھ نے اس کی جانکاری دی ہے آسان شبدوں میں کہیں تو اگلے سال یعنی کہ دو ہزار چوبیس میں اس رو دورہ اسپیس کی دنیا میں انترکش کی دنیا میں بھارت کا نام اور روشن ہوگا دیکھیں اگلی خبر ارشد مدنی بولے جو مزدد مندر کو توڑ کر بنائی جائے وہ سویکار نہیں ہے بابری مزدد پر ارشد مدنی کا آیا ہے یہ نیا بیان جیہاں جمعیت علمہ ہند کے راشتری ادھیکش مولانا آشرت مدنی نے ابھی حالی میں بیتے گروہر کو کہا ہے کہ جو مزدد مندر کو توڑ کر بنائی جائے وہ اسلام میں سویکار نہیں ہے یعنی کہ ایسی مزدد اسلام دھر میں سویکار نہیں کی جاتی ہے جہاں تک ایودھہ کی بات ہے تو سپریم کورٹ نے یہ نہیں مانا کہ رام مندر توڑ کر بابری مزدد بنائی گئی تھی پھر انہوں نے آگے کہا کہ جو الزام بابر پر لگے تھے کہ اس نے رام مندر کو توڑ کر بابری مزدد بنا لی ہے تو اب ٹھیک وہے الزام موجودہ لوگوں پر لگ گئے ہیں کہ انہوں نے بابری مزدد کو توڑ کر رام مندر بنا لیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بابر تو اس الزام سے بری ہو گیا کہ اس نے آیودھہ میں جو بابری مزدد بنائی تھی وہ مندر کو توڑ کے نہیں بنائی تھی لیکن عرشت مدنی کے مطابق جو ابھی کے لوگ ہیں ان پر تو یہ الزام پکا ہو گیا ہے کہ انہوں نے مزدد کو توڑ کر ایک مندر بنایا ہے رام مندر کو لے کر دیکھیں ایک اور خبر کہ رام للا کی پہلی آرتی کے لیے راجستان سے آیا 650 کلو گھی تھائیلینڈ سے مٹی بھی لائے گئی ہے جی آیودھہ میں آنے والے 22 جنوری کو رام للا کی پرار پرتشتہ کی جائے گی رام للا کی پہلی آرتی کے لیے راجستان سے 650 کلو گھی آیودھہ لائے گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ گھی ٹرین بس یہ کار میں نہیں بلکی رتھی یعنی کے بیل گاڑی سے لائے گیا ہے دیکھیں اگلی خبر یوپی بورڈ کی بارویں کی ڈیٹ شیٹ ہوئی جاری آئیے بتائیں ادھک جانکاری جیہاں اتر پردش مادہمک سکشا پریصد یعنی کے یوپی بورڈ نے بارویں کلاس کی پرکشا کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے تو اسی ڈیٹ شیٹ کے انوصار ککشا بارویں کی بورڈ پرکشا ہے 22 فروری 2024 تک شروع ہوگی اور یہ 9 ماچ 2024 تک چلے گا باقی ادھک جانکاری کے لیے یوپی بورڈ کی اوفیشل ویب سائٹ کو وزٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگلی خبر کے بیتے 9 سال میں 16 کروڑ 90 لاکھ LPG کنیکشن بڑھے جیہاں ویتی منتری نرملا سیتا رمن نے ابھی حالی میں بیتے گروہ آر کو کہا ہے کہ 2014 میں گھریلو LPG کنیکشن یعنی کے گیس سیلنڈر کا کنیکشن 14 کروڑ 50 لاکھ کے آس پاس تھا لیکن اب یہ بڑھ کر کیول بیتے 9 سالوں میں 31 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہو گیا ہے یعنی کہ بیتے 9 سال میں ہی گیس سیلنڈر کے کنیکشن میں 16 کروڑ 90 لاکھ کی بڑھتری ہوئی ہے ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے دیش کے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے دیکھیں اگلی خبر کے سعودی عرب نے بھارت کو دیا تحفہ آئیے بتایاں دھک جانکاری سعودی عرب کے نئے اعلان کے مطابق دو ہزار چوبیس میں بھارت کے 13 لاکھ سے زیادہ مسلمان عمرہ کے لیے جا پائیں گے جبکہ دو ہزار تیس میں یاکڑا کیول 12 لاکھ تھا وہیں بتایا گیا اب بھارتی مسلمانوں کو عمرہ کے لیے کسی خاص ویزہ کی ضرورت نہیں پڑے گی عمرہ ویزہ 90 دنوں کے لیے وید ہوگا اور اسے لے کر سعودی عرب کی کسی بھی شہر میں جانے کی انومتی ہوگی دیکھیں اگلی خبر عرب پتیوں کی دنیا میں عڈانی کا طوفان امبانی سمیت کئیوں کے ہلے سنگھاسن جیہاں بیتے دس مہینے گوتام عڈانی کا سفر بلکل بھی آسان نہیں رہا مارچ کشڑوات میں عڈانی کی دولت کیول 37.7 رب ڈالر پر آگئی تھی لیکن کس نے سوچا تھا کہ دسمبر آتے آتے عڈانی ایک بر پھر سے دنیا کے بڑے بڑے عرب پتیوں کو ٹک کر دیں گے ان کی سنگھاسن کو ہلا دیں گے تازہ جانکاری کے مطابق عڈانی ایک بر پھر سے پوری دنیا میں رئیسی کے ماملے میں دولت کے ماملے میں چودوے نمبر پر آگئے ہیں یعنی کہ وہ مکہ شمبانی سے کیول ایک قدم پیچھے ہیں گوتام عڈانی کی پرسنل نیٹ ورث 86.2 بلین ڈالر ہو گئی ہے جو کہ ابھی حالی میں اسی سال میں کچھ مہینے پہلے 37.7 ارب ڈالر تھی دیکھیں اگلے خبر روس کی راشپتی ولد امیر پتی نے کی پی ایم موڈی کی تاریف کہا دیش کے ہیتوں کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے انہیں مجبور کرنا ناممکن ہے جیہاں روس کی راشپتی نے ابھی حالی میں کہا ہے کہ پی ایم موڈی کو ایسے فیصلے لینے پر مجبور کرنا ناممکن ہے جس میں دیش کا بھلانہ ہو دیکھیں اگلی خبر سنسط کے شیط کالین سطر کا پانچوہ دن آج لوگ سبھا میں پیش ہوگی مہوا مہترہ پر ایتھکس کمیٹی کی ریپورٹ دیکھیں اگلی خبر کہ پی ایم موڈی آج لال کلے میں کریں گے پہلی واسطو کلپ پردشنی کا ادھگھاٹن وہیں انفینیٹی فورم میں کل لوگوں کو سمبودھت کریں گے نیا بھاشار دیں گے جیہاں پردھان منطری موڈی اور شکرووار کو لال کلے میں پہلے بھارتی کلا اور واسطو کلا اور ڈیزائن دیواشک سمارہو کا ادھگھاٹن کریں گے پردھان منطری کے کاریالے نے کہا ہے کہ کاری کرم کے دوران پی ایم موڈی آتو نیربھر بھارت سینٹر فور ڈیزائن اور چھاتر سمون نتی کا ادھگھاٹن کریں گے اسی بیج بتایا گیا ہے کہ پردھان منطری موڈی کل نو دیسنبر کو ویڈیو کونفرینسنگ کے ذریعے انفینیٹی فورم کو سمبودھت کریں گے اپنا نیا بھاشر دیں گے دیکھیں آگلی خبر اینیمل مووی کا ورڈ وائیڈ کلیکشن 500 کروڑ کے ہوا پار یہ کمائی کے ول 6 دنوں میں ہوئی ہے جیہاں اینیمل مووی نے ورڈ وائیڈ لیول پر یعنی کہ دنیا بھر میں 527 کروڑ اور 60 لاکی کمائی کی ہے دیکھیں آگلی خبر اس مہینے 18 دن بینکوں میں نہیں ہوگا کام کاج یہ چھٹیاں راجیوں کے حساب سے ہوں گی وہیں ایک اور تازہ جانکاری کے مطابق 6 اور دن بینک بند رہ سکتے ہیں حرطال کی وجہ سے جیہاں ابھی حالی میں ایک دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دسمبر کے مہینے میں بینک 18 دن بند رہیں گے ان میں دو شنیوار ساتھی میں اس مہینے کے 5 روی وار بھی شامل ہے اس کے علاوہ 18 دن میں جو باقی چھٹیاں ہیں تو وہ راجیوں کے حساب سے الگ الگ ہیں لیکن اب اسی بیچ ایک اور جانکاری دی گئی ہے کہ 18 دن کے علاوہ 6 اور دن بینک بند رہ سکتے ہیں حرطال کی وجہ سے بتایا گیا ہے حرطال کے کارن 4 دسمبر 5 دسمبر 6 7 8 اور 11 دسمبر کو بینک بند رہ سکتے ہیں حالیٰ کہ حرطال میں بھی بینکوں کی بندی بینکوں کے حساب سے ہوگی جیسے کہ 4 دسمبر کو PNB, SBI اور پنجاب and Synth بینک بند رہ سکتا ہے اب کل ملا کر اس کو آسان کرتے ہیں پہلے آپ اپنی سکرین پہ دیکھئے ان چھٹیوں کی جانکاری جو کہ دسمبر کے اس مہینے میں ہونے والی ہے RBI کے مطابق آپ اس ٹیبل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ کس تاریخ کو دیش کے کن کن حصوں میں کس وجہ سے بینک بند رہیں گے تو یہ ہے کل 18 چھٹیاں اب آپ دیکھئے کہ حرطال کی وجہ سے کس کس تاریخ کو کون کون سے بینک بند رہیں گے دیکھیں اگلی خبر کہ چین کے بعد نیمونیا بیماری کی رہ سمی لہر آئی امریکہ کے اوہیوں میں 145 بچے ہوئے ہیں بیمار جیہاں چین میں کہر بنا نیمونیا جس کو خوفیہ بیماری بھی کہا جا رہا ہے اب یہ امریکہ تک پہنچ چکا ہے امریکہ کے اوہیوں علاقے میں اسی نیمونیا جیسی بیماری سے 145 بچے بیمار بتایا جا رہے ہیں اسی بیماری کو لے کر ابھی حالی میں بھارت سرکار نے بھی الڈر جاری کیا تھا کہ یہ والی بیماری یہاں پر بھی فیل سکتی ہے آپ کو بتا دے ویسے اس بیماری کو نیمونیا کہا جا رہا ہے حالیکہ بتایا گیا ہے یہ بیماری نیمونیا کی طرح ہے ابھی پوری طرح سے پتا نہیں چل پایا ہے کیاکھر یہ بیماری کیسی ہے ابھی حالی میں اسی بیماری کو خوفیہ بیماری بھی کہا جا رہا تھا آئیے اب دیکھتے ہیں اگلی خبر ایلون مسک بولے مجھے ویجیابن کی ضرورت نہیں ایکس یعنی کے ٹوٹر پر ایڈ کے لیے بلیک میل کرنے والے بھاڑ میں جائیں جیہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی کے ٹوٹر کے مالک ایلون مسک نے ابھی حالی میں بیتے بودھوار کو یہودی ویروہ دی کونسی پریسی تھیوری کا سمرتھن کرنے کے لیے مافی مانگی اس کے ساتھ انہوں نے ان کے پلیٹ فارم پر ایڈویٹائزمنٹ یعنی کے ایڈ بند کر دیئے ہیں ان کو پرچار دینا بند کر دیئے ہیں بات یہ ہے کہ ایلون مسک ابھی حالی میں نیویوک ٹائمز کی ڈیل بک سمیٹ میں شامل ہوئے تھے اسی جگہ پر ایلون مسک نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہے کہ وہ ویجیاپن کریں اگر کوئی ویجیاپن یا پیسے کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنے والا ہے یعنی کے چاہے کوئی بھی کمپنی ہو وہ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں ایڈ نہیں دے گی پرچار کرنے کے لئے نہیں دے گی تو اسی سبھی کمپنیاں بھاڑ میں جائیں حالی کہ ایلون مسک نے خود یہ مانا ہے کہ ایڈوٹائزرز کا لمبے سمیتک بائکوٹ ایکس یعنی کے ٹوٹر کو دیوالیا بنا سکتا ہے اس کمپنی کو بند کروا سکتا ہے دیکھیں آگلی خبر فلم میں اٹل ہوں کا نیا پوشٹر ہوا پنکس ترپاٹھی نے شیئر کیا پوشٹ 19 جنوری 2024 کو ریلیز ہوگی یہ فلم جی ایکٹر پنکس ترپاٹھی ایک نئے کردار کو ایک نئے انداز میں اپنے فینس کے بیچ پیش کرنے والے ہیں دراصل پنکس ترپاٹھی اصل جیون پہ آدھارت میں اٹل ہوں اس میں پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپائی کا کردار مبھا رہے ہیں یہ فلم 19 جنوری 2024 24 کو سینیما گھروں میں ریلیز ہوگی دیکھیں اگلی خبر کے ڈیپ فیک ویڈیو پر رشمی کا مندانہ کا بیان کہا میں ہر لڑکی سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نورمن نہیں ہے چھپ مت رہیے یعنی کہ اگر کسی کا ویڈیو غلط طریقے سے وارل کیا جاتا ہے کسی اور کے چہرے پر کسی اور کا چہرہ لگا کر اسے وارل کر دیا جاتا ہے تو رشمی کا مندانہ نے کہا ہے سمسنگ سستہ سمارٹ فون گلیکسی A05 ہو گیا ہے لانچ 50 میگا پکسل کیمری کے ساتھ 5000 ایمیچ کی پاور فول بیٹری ملے گی فون کی قیمت کیول 9,999 روپے ہے ادھک جانکاری آپ کو سمسنگ کی افیشل ویب سیٹ پر مل جائے گی دیکھیں اگلی خبر کنتارا چپٹر ون کے موی کے ٹیزر کو ملا زبردست ریسپونس 24 گھنٹے میں ملے 12 ملین ویوز یہ بھی موی اگلے سال ریلیز ہوگی جیہاں 2022 میں ریلیز ہوئی فلم کنتارا کے پرکول کنتارا یعنی کے اگلا پارٹ جلدی ریلیز ہوگا ابھی حالی میں اس کا ٹیزر ریلیز کیا گیا یعنی کے چھوٹا سا سین جس کو کیول کچھ ہی گھنٹوں میں 12 ملین کے ویوز ملے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس فور ووچنگ